نمسکر نیوز اور انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ادھرم راج سنگھ اترہ کھڑ مدھان سبھا وانسون ستر کا دوسرا دن مقمنتری پشکر سنگھ دھامی کے نام رہا جہاں صدر میں بپخش ودھائکوں کے سوال کا جواب دینے سی ایم خود پہنچے وہ صدر شروع ہونے سے پہلے بھی سی ایم دھامی نے کچھ ایسا کیا کہ خود ان کے بپخش نے ان کے تاریفوں کے پول باندی نیرالے پشکر انوٹھا انداز مقمنتری پشکر سنگھ دھامی اپنے سومی اور سرل سوبھاو کے لیے جانے جاتے ہیں اکثر ان کا یہ سوبھاو ان کے سامانے جیون میں دکھتا بھی رہتا ہے سب اس سے آتمیتہ سے ملنا اور ان کے پریشانی سننے کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرنا دھامی کو ایک ماسک ریڈر کے طور پر ستھاپیت کر رہا ہے مقمنتری دھامی کا ایسا ہی کچھ ویہوار منگلوار کو ایک برپور سے ویدھان سبھا میں دکھا ویدھان سبھاک میں اس ستر کے دوسرے دن کے سبھے کانگریس کے دو ویدھائک حریش دھامی اور منوج راوت اپنی مانگو کو لے کر دھارنے پر بیٹھ گئے حریش دھام میں ویدھائک نے دھی ریلیز نہیں ہونے اور دھارچولہ میں موبائل کلیکٹیویٹے کے سمسیہ پر ناراضگی چتا رہے تھے تو منوج راوت چار دھام یاترہ شروع کرنے کی مانگ کر رہے تھے یہ دونوں کانگریس ویدھائک سدن کے ٹھیک باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اس بیچ مقمنتری دھامی سدن میں پرویش کے لیے پہنچے پشکر سنگ دھامی نے دونوں ویدھائکوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تدکال پشکر سنگ دھامی دونوں ویدھائکوں کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھوں کے تختیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تختی پر لکھی باتوں کو پڑھنے کے بعد سی ایم پشکر سنگ دھامی نے حریش دھامی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ان کی مانگو کے پرتی آشوست کرتے ہوئے اٹھانے لگے آخر کار حریش دھامی بھی مقمنتری دھامی کا حکرہ تھکرا نہیں پائے اور کھڑی ہو گئے اس کے بعد سی ایم دھامی نے کانگریس ویدھائک منوج راوت کو بھی آگرہ کر اٹھا ہی لیا اس کے بعد دونوں کو اپنے ساتھ لے کر سدن کی اور بڑھ گئے اس کے بعد سی ایم نے تتکالی مکہ سچیو کو اپنے کمرے میں بلایا اور دونوں ویدھائکوں کی افسروں کے ساتھ میٹنگ کر آئی اس دوران سی ایم خود وہاں پر بیٹھے رہے حریش دھامی کی شکایت پر تتکال کاروائی ہو گئی تو منوج راوت کو چار دھام کی آترہ شروع کرنے کی مانگ کو لے کر سی ایم نے سمائے آنے پر پیسٹر ایک آشواصن دیا دیکھیں چونکہ ہم بیدان سبا کے اندر کام کرتے ہیں ہمارے سبھی جن پرتنیدی ہیں اور بیدان سبا کا ستر آہوت ہے ایسے میں اس میں جنتہ سے جڑے ہوئے جو مددے ہیں بکاس کے مددے ہیں ہم سبھی لوگ اس پر چرچہ کرتے ہیں ایسے میں جن پرتنیدی گھرن ہیں اپنے چھتروں میں کام کرتے ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے تھے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ چلیے آئیے بات کرتے ہیں انہوں نے بھی بڑپن دکھایا وہ سب آئے اور میں نے سب ادھیکاریوں سے بات کی میں نے کہا کہ جن کارانوں سے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کا سمادھان ہونا چاہیے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مکہ ملتری پوشکر سنگھ دھامی کے ویپخش ودھائک بھی مرید ہو گئے سیم دھامی کا ویپخش کے ودھائکوں کے پرتی کیا گیا ویہوار انہیں دوسرے راج نیتاؤں سے الگ کرتا ہے عام طور پر مکہ ملتری کی پت پر بیٹھے شخص صدن کے باہر گلیاروں یا سیریوں پر بپخش کے نیتاؤں کو نظرانداز کر نکل جاتے ہیں لیکن پوشکر سنگھ دھامی نے ایسا نہیں کیا دیکھیں مجھے جو لگتا ہے یوہا ان کا ایک انبھو ہے اور یوہاں کے ایک جو سوچ ہے تو نیچی طور پر اچھا لگا اور مجھے بھلی باتی پتشید بھی ہیں وہ درگم سیتروں سے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انترازتی سیماوں میں کس طرح کی دکھتا ہے کیونکہ ان کا بھی جو کانسی وہ بھی نیپال سیما سے لگا ہوا ہے تو نیچی طور پر انہوں نے جو پہل کیا میں اس کے لئے ان کا دھنیوات کرتا ہوں اور چاہے ستہ میں کوئی بھی ہو میں یہی کہا ہوں گا کہ ستہ بخص کا جو بھی لیڈرسیب ہو جو نیتا ستن ہو اس نے اپنے پریوار کیوں بھی بھی ان کے پریوار کا ہے اس کو جو ہے سناؤ کے سناؤ میں ہی اس کو جو بھی بخصوانا جانا چاہیے بھاگی ٹائم میں اس کو بھی اپنے پریوار کا ستر سے مانتے ہوئے اس کے سیتر کی سمجھیا ہوگا حل کرنے کی جو نیتکتہ جو جمعیداری ان پر ہوتی ہے اس کی جو پہل آج انہوں نے کیا اس کے لئے میں دھنیوات کرتا یوہ مخمنطری نے سدن میں اپنی پریپکتہ اور دور درشتہ دونوں کا ہی پردرسن کیا وپکش کو جہاں وہ سممان پوروک منا کر سدن میں لے گئے تو ہی پرسند کال میں بھی وپکش ستہ پکش کو بہت ادھیک گھیر نہیں سکا کل ملا کر کہا جانا چاہیے کہ مخمنطری پسکر سنگھ دھامی نیتا سدن جیسا بنے ویسا ہی انہوں نے ریاکٹ بھی کیا ہے بیرحال وپکش کے سامنے چنوٹیاں بڑھ گئی ہیں کیمرامین انو بھٹ کے ساتھ سدیب جین نیو جوان انڈیا دہرہ دون تو چلی آج ہم اس سے مدعے پر دیو بھومی کا چکرمیو میں چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میرے ساتھ لکپت بٹولا کانگریس پارٹی کا پروکتہ جوڑ رہے ہیں امیت جوشی آمانی پارٹی کا پروکتہ اروند ویدرو ہی ورشت پترکار جوڑ رہے ہیں آپ دنوں کا بہت بہت سواغت حالانکہ یہ معاملہ کوئی پولٹیکل نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ شروعات جس وشتے سے ہم نے کی ہے جس وشتے کو آج ہم نے چننا ہے یہ آج کی تاریخ میں بہت امپورٹنڈ اس لی ہو جاتا ہے کیونکہ سیاست میں کٹوٹا بہت آگئی ہے سیاست میں ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی پروکتہ آگئی ہے ایسے میں اگر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے جو جسچر شو کیا ہے تو اس پر بلکل آتھونی چاہیے تاکہ جو لوگ اس وقت راجنیتی میں ابھی اپنے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کے دل و دیماغ میں یہ چیز بیٹھے سوروات عربین دویدروہی جی جو جسچر مکہ منتری دھامی نے ویدان سوا میں دکھایا سمبھاوتہ ہمارے دیش کے راجنیتی میں یہی سب رہا ہے متبھید ہو سکتے ہیں منبھید نہیں ہوتا ہے لیکن آج جس طریقے کی پریپارٹی چلی ہے متبھید تو چھڑیے منبھید اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک فارمل کٹسی بھی کئی راجنیتہ بھول چکے ہیں بھول جاتے ہیں اور کئی تو اس کو بلکل تحسنہس کر کے چھوڑتے ہیں درمراہ جی سیاہ ہو چکی راجنیت میں اجالے کی ایک کرن کی طرح جو پہلے آپ نے جکر کیا کہ راجنیتک دلوں میں جنہیت کے مددے کو لے کر کے ایکتہ ہوتی تھی ایک دوسریک بات کنی جاتی تھی تو آج کے فرویت میں یہی کہنا ہو چی تھی کہ سیاہ ہو چکی سی راجنیت میں یہ ایک اجالے کی کرن ہے اس طرح کے جو بیوہار ہوتا ہے جو کسکر سکھ گھامی نے پیس کیا اس کے پیچھے کیا کارن ہوتا ہے اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے پروار کے دے ہوئے سسکار سچھڑ سسکھاؤں میں گروہوں کے دورے دی ہوئی سچھا اور پھر جس آپ سسکھان سے جڑے ہیں ساماجیت سنکھن سے یا راجنیتک سنکھن سے اس میں کیا اچھی بات آپ کو بتائی گئی ہے پھر تینوں بات کو خود کتنا آرکسات کر کے اس کو چلیتارز کرتا ہے اچھی اچھی باتیں ہم سارے لوگوں کو پرواریں بتا دیتی گروہ بھی زیادہ اچھی بات بتاتے ہیں اور سانسطان بھی بتاتے ہیں لیکن اس کو کرم اپنے کرم میں کے روپ میں بہت کم لوگ اس کو ایڈابٹ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تو کسکر سکھن دھامی کا تو ابھی راجنیتک کیریئر سکتہ کی گریاروں میں شروع ہوا ہے مقمندری پتھ کے بہت بہتری شروع ہوا ہے چھات راجنیت میں جڑے رہے اچھا لگ رہا ہے کہ ان کے بیچ کا نوجوان جو مقمندری پتھ کا دائیو سبھال رہا ہے وہ لوگتانترک دوستہ میں جو گورو سالی پرمپرا مانی جاتی ہے اس کو پنرستھاپیت کر رہا جو دوستہ ختم ہو گئی تھی جو راجنیتک مدبیت نے کٹھٹا کا روپ دھارڑ کر لیا تھا اس کی پنرستھاپنا کے روپ میں دھرم راجی اس کو دیکھنا جائیے اور سبھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سکتہ آتی جاتی ہے لیکن آپ کے سنسکار آپ کے بیوہار آپ کے کی ہوئے کام آپ کو سمال میں ہمیشہ اچھی جگہ دلائیں گے آپ کو دھنوات کا اور بادھائی کا پاتھ بنائیں گے تو یہ اسی لئے بھی پچھوٹ کو سادو بات دے رہا ہے چلے اسی نوٹ پر آپ نے جو بات کہی کہ یہ ہی ہماری پرمپرا رہی ہے اب سے کچھ دن پہلے ایک بہت سینئر راج نیتا نے بھی یہ بات جب ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھی بھائی نیتا بننا ایک الہدہ وشہ ہے ودھائک سانسد بننا الہدہ وشہ ہے آپ ودھائک ہو سکتے ہو سانسد ہو سکتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیتا ہو گئے ہو جو نیتا ہوتا ہے وہ اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ apart from party line لوگ اس کا سممان کرتے اس لئے نہیں کرتے کہ آپ کسی particular کرسی پر بیٹھے ہیں آپ کا وقتیت تو اتنا بڑا ہے آپ کا character اتنا بڑا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے خود بخود جھگ جاتے ہیں لکپت بوٹولا صاحب مکہ منتری نے جو gesture شو کیا آج کی دیش کی سیاست میں جس چیز کا ہارش ہو رہا ہے جو چیز ہم دن بہ دن کھوتے جا رہے ہیں بھاشائی مریادہ ختم ہو رہی ہے ایک دوسرے سے بات کرتے وقت ایسی ستطی میں مکہ منتری کے عہدے پر بیٹھا شخص اگر اس طریقے کا gesture شو کرتا ہے تو ہم ایک امید کر سکتے ہیں کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بہت اچھی چیزیں موجود ہیں اور اچھے دن پھر سے آئیں گے جو آج مکہ منتری نے صدرن کے اندر اپنا بڑپن دکھا ہے اس کے لئے ان کو ساتھ ہو آتا ہے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ سمدھانی کے اوپر آئے رہے ہیں ہماری جو لوگ کنٹر کی ہماری خوبصورتی رہی ہے وہ ہی سی پرکار کر رہی ہیں آپ جانتے ہیں 2014 کے بعد جس طرح سے رائنیتک پائٹوں کو دشمنی کے رکھ میں دیکھا جانے لگا ہے کونرس لگا تاریت بات کو پہتی رہی ہے لوگ کنٹر میں لوگ کنٹر کی سختاؤں میں مستیت رہی ہے گریمہ وہ مان سممان اور وہ ایک دوسرے کی پڑھتی آدھا سونا چاہے جو پہلی بار نہرو جی نے اسطاپیت کیا تھا جو جانسنگ کے نیتا کوئی پرنگیڈ منتری کے روپ میں بنا دیا تھا یہ ہماری پرمپر آئے رہی ہیں یہ لوگ کنٹر کے ہماری خوبصورت ہے لیکن اس کو لگا چھینڈ کرنے کا اس کو حرن کرنے کا جو کام کیا گیا اس کے لئے آج بھامی جی نے جو بات دکھائی نشتیت روپ سے سواگتے گیا اس سے سادو بات کرنا چاہتا ہوں میں لیکن میں یہ جرور کہہ سکتا ہوں ان چیزوں کو لے کر کے جن چیزوں جن مدھوں کو لے کر ہمارے بیدھائی کو نے آج بھی پرشن اٹھایا بیدان سواکیوں میں چمولی جنپت کا رہنے والا ہوں اور میں بہت نظری کے روح سے بھگوان بھدنی مکہ منتری جی اس کا سمادھان کرتے تو اچھا ہوتا اور آج آپ جانے ایک مکہ بھرائی کی بھرائی ندی ریلیج نہیں ہو پا رہی تو یہ تو بھاسٹے کی سرکار کے کام میں ہو رہا آستکہ اس سے پہلے اس طور کی باتیں کبھی نہیں ہو کی بھرائی کی بھرائی ندی ریلیج نہ ہو پا رہی ہو تو یہ نشتیت روکے کہ انہوں نے قدم اٹھایا سی ایس کو بلایا ہے ان کے سمجھتیاں کا بھٹولا صاحب یہی بات مکہ منتری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر جن پرتندی اپنے جنتہ کے پرتی جواب دے ہوتے ہیں ذمہ داری ان کی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات جو نو نے کہی کہ وہ مکہ منتری ہیں اور وہ مکہ منتری پورے اتراکھنڈ کے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کانگریس کے بدحائق ہیں جہاں سے کانگریس کے بدحائق چون کر آتے ہیں اس علاقے کہ یہ مکہ منتری نہیں ہے پشکر سنگھ دھامی پورے اتراکھنڈ کے سی ایم ہے اور وہاں کے اگر جن پرتندی کوئی ایشو کو لے کر آتے ہیں دھرنا دیتے ہیں کسی مدے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو مکہ منتری اس پر کنسن شو بھی انہوں نے کیا ہے یہ ایک بڑی بات جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں اس چیز کو ہم نے نوٹ کیا یہ پایا ہے کہ واقعی سی ایم کشکر سنگھ دھامی جو لکیر کھچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لکیر اور گاڑی ہو اور موٹی ہو امیت جوشی ہم ان کا سواغت کرتے ہیں میں نے ان کا بیان دیکھا ہے میں نے اس کے لئے ان کو سعادو آدھو دیا ہے نشتی پروپ سے انہوں نے ایک اچھی پہل کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لکپت بوٹولا صاحب امیت جوشی اس پرک میرے ساتھ موکنانتری پشکر سنگھ دھامی نے پولٹیکل ایشو بلکل نہیں ہے اور اسے میں پولٹیکل ایشو کے طور پر کنورٹ بھی اس ڈسکیشن کو نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم لیک کر رہے ہیں جس چیز کو ہم بھول رہے ہیں یا جس چیز کو ہم ختم کرنے پر تولے ہوئے ہیں اس دشا میں یہ جو قدم ہے یہ جو جسچر ہے یہ آنے والے وقت کے لیے ایک اشارہ شک دے رہا ہے بھائی سب کچھ ٹھیک ہوگا آگے ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے دیکھیں اگر کوئی پرسن ہے تو بات تو پولٹیکل نکلے گی نکلے گی جب بات تو ہوگی ہوگی میں پسکر سنگھ دھامی جی کے جسٹر کو بہت ہی اپرشیت کرتا ہوں وہ ایک بہت اچھے بیٹری ہو سکتے ہیں لیکن جب میں مکہ منتری پت کی بات کرتا ہوں اور مکہ منتری پت کی تو پھر ذمہ جاریات چوڑا بڑھ جاتی ہیں ہماری امیدیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ آج ہی تکھوڑا گڑ میں ایک جو ویڈینک ہے ان کی پتری کا پتری کے کاران چھا ڈاکٹر نہیں مل پانے کے کاران ریفر کرنے کے لئے دھیانت ہو گیا آج ہی حلوانی میں ایک سو آٹھ سے کو کال کر آگیا لیکن اس کے بعد بھی ایک سو آٹھ پہ نمبر نہیں لگا ایک آنٹینٹ کا دھیانت ہو گیا رہے ہیں کہ بھئی اس نے ایک جو ویڈائیت کا سممان کر دیا دوسرے ویڈائیت اس سے بات چل لی تو میں تھوڑا مطلب برا مس مانے گا نہیں نہیں بلکل ارے سر جیسا مجھے بولنے کادیکار ہے آپ کو بھی ہے ویچار سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نہیں اس پردیش کے اندر جہاں پر آشا کی بہنیں آج بھی یہ ہرتال پر بہتی ہوئی ہیں اس پردیش کے اندر جہاں پر انہی کے جنہوں نے ایک شکشکہ کو عرص کروا دیا اس لئے کہ اپنی مانگ رکھنے آئی تھی تو وہ دل کے لیے ایک یوہ مکہ منتری کے روپ میں آنا ان کے لیے ایک سنکیت ہے اور جہاں تھی بات جتی کا روپ سے میں ان کے جسٹر کو اپریشیٹ کر رہا ہوں سنچلی راجلیتی میں ہونا ہے صحیح چاہیے آخر کوئی بھی جسٹی ہے وہ اپنی جنت کا پتنی اپنی جنت کے مانگ لے کے آئے سوال اس بات کا بھی آتا ہے بہت ہی بہت ہی مطلب پوری استطیق میں پڑے ہوئے پردیش میں اگر خودکر سنگامی چی اس مجلہ کے لیے جس کی قلعہ بہت ہوئی کہ پسیل ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی میں سائنٹسٹ ہیں پسیل کر رہنے والی ہیں اس کو اگر ائر لفت مل جاتی شاہی تو بچ جاتی اس کو کچھ کہتے شاہی تو شاہی تو میں اگر اس کو سسپینڈ کرتے تو میں دل سے تعلیم جاتا اگر راتی کی جو آرشا کی جو ہماری پہنے ہیں ان کی مانگیں مانگ جاتی تو میں اس پہ تعلیم جاتا لیکن یہ ایک طریقے سے ایک طریقے سے یہاں اگر آپ دیکھا جائے پسیلہ بیس سال میں ہوا کیا یہی تو ہوا ہے آپ نے بی جے پی والوں نے کبھی کانگرس کو سمجھ دیا کبھی کانگرس نے بی جیس کو سمجھ دیا کبھی آپ نے ان کی تاریخ کر دی کبھی آپ نے ان کی تاریخ کر دی خواہ کر دیتا کہاں ریسر کیا منود رابج جی حریف آمی جی اور پسکر پندانی جی واقعی میں خواہ کر دیتا کو پردنٹو کرتے ہیں چھیک ہے مصلاب آپ آپ بلکل آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے اپنے ویچار ہو سکتے ہیں آپ ہمارے ویچار سے سہمت نہ ہوں میں آپ کے ویچار سے سہمت نہ ہوں اسی چیز کے لیے ہمیں اب بھائٹھے ہیں باتچیت کرنے کے لیے آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف وی ہو سکتا ہے میرا اپنا ایک پوائنٹ آف وی ہو سکتا ہے باقی لوگوں کا اپنا ایک پوائنٹ آف وی ہو سکتا ہے اور اسے طریقے سے مطبھید ہو سکتے ہیں ہمارے بیچ میں منبھید نہیں ہو نہیں میٹر بس یہی پر آکے اٹھکتا ہے اور یہی سے چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں کمیر جاپیندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹھیک ہے امید جی ایک میٹ کمیر جاپیندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹیک پروکتہ ہیں سر اربین ویدروہی وارش پترکار لگپت بوٹیلا سبھی لوگوں نے ایون کی آمادی پارٹی نے بھی ویکتیگت طور پر اس جیسچر کا سواگت کیا ہے کہ سی ام سب کے ہوتے ہیں اور انہیں اس طریقے کا جیسچر شو کیا ہے اس کے لئے انہوں نے سادھو بھی کیا ہے لیکن کوئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ پرابلمز جو وہ ترہ کھن میں ہیں آپ ان جیسچر کے ذریعے ایک ویکتی کے طور پر پشکر سنگھ دھامی بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ایک سی ام کے طور پر کتنے اچھے ہیں دیکھئے یہ تو چلیے اب نے مان لیا کہ ایک ویکتی کے طور پر پشکر سنگھ دھامی جی بہت اچھے انسان ہیں اور ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی سب کو پسند آرہا ہے تو نسچر طور پر یہ بھی دو دن پہلے بھی یہی چرچہ ہو رہی تھی تو نسچر طور پر جیسے جیسے آپ کارپرنالی کو پیچھے دیکھتے آئے ہیں جس طرح کے نرنے سرکار دوارہ مانے مکہ منتری دوارہ پہلے لیے گئے ہیں اور جس طرح سے آگے لیے جانے ہیں پردیش واسیوں کے حط میں لیے جانے ہیں تو نسچر طور پر وہ سب سامنے دھرے دھرے آرہا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں پردیش کے اندر سنتوشتی بھی بن رہی ہے جنتہ کے اندر اور ٹھیک ہے اپنی بات کہنے کا پورا عدیکار ہے لیکن اگر ہم ویوستہوں کی بات کریں تو ویوستہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے تو آگے آنا پڑے گا اور کسی نہ کسی کو نرنے بھی لینے پڑیں گے وہاں کبھی کڑے نرنے بھی لینے پڑیں گے اور کئی بار وہاں پہ جو ہیں آپ کو اپنے ڈیسیزن تھوڑے سے پولائٹ وے میں بھی لینے پڑیں گے تو نسچر طور پر جس طرح سے مانی پوشکر سنگھ دامی جی کی کارے پڑھنالی ہے اور اس کا جو دیرے 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 اس کا اثر چلے لیکھتا ہے جاپیندر سنگھ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہاں بوٹولا سب ریسپونڈ کیجئے پلیز جلدی آپ نے پہلی بات کہی تھی اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ نیتا بننا بہت ضرور نہیں کہ جو برائی بنیں مکہ منتری بنیں اچھا بیک کیوں بہتر نیتی تو دیں اور بہتر کارے پڑھنالی ہو باچپار نے جس طرح سے کانگریس نے آپ نے دیکھو لگا چاہ راہو گانے جس طرح سے مانے پردان منتری جی کوئی بلے لگانے کا کام کیا اس کو بھی انہوں نے ہسنے کا کام کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری مدان منتری جیسے دسمانی نہیں ہے ان کی جو نیتیاں ہیں ان کی نفرت پھیلانے کی بیچار دھارا اس کے ہم ضرور میں ہیں اور ہم گاندی واردی لوگ ہیں اس کے لوگ سنسطر کی جو سنسطہ ہیں اور اس کے دیس پر کوئی ہے اس کو برقرار رکھنا اس میں کہیں نہ کہیں دھامی چیز نہیں قدم اٹھایا ہے میں اس کے لئے بہت بہت دھنیا بات دینا کیونکہ آج دکاس کے مددوں سے ہٹ کر کے آپ نے جس بات کو پہ لیکن میں دفلتائی میں نے کینائی ہے کہ انہیں سرکار کے قارن جو برائے دھنے پر بیٹھے اس کا نہ پورا سمادان ہو پائے نہ اس پر مکہ منتری جی آشواسن دے پائے چیز چار دھام یاترہ یہاں کی مہتوپون یاترہ یہاں کی آجیوکاس سے جڑا ہے روزی روزی سے جڑا ہے یہاں کی چاہے کنڈی ڈنڈے ہو چاہے ٹیکسی ہو چاہے یہاں کی آرکھکی سے ہو اس پر مکہ منتری جی اپنے دریادی لیے دکھائے اس کا ان کو ساتھ ہوا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیا بہت چلے ٹھیک ہے آمید جوشی پلیس جلدی بتائے آج میرود گائی میں نمبر بن پر ہے سکشا سواس سگداؤں کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں پانی کی ایک ایک بونس کے لئے لوگ ترت رہے ہیں پورا پردیش ایک حرطالی راجے بن چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پہلی بار سرکن کے اندر پولیس پریوار کے جو پولیس جن ہیں ان کے پریوار کے لوگ جو ہیں گریٹ پوپلے کا عرطالتے رہے آشا کسی نے عرطالتے ہیں وہاں پر یہ نہ ہوگا تھا ایک پی آر ایسی کا دکھتا ہے ہلکا پتیت ہوتا ہے میں ہمارے وقت منتری ہیں سممانی چاہ آدھرانی ہے بیسگت روپ سے یوہا ہیں میں تو چاہوں ہوں کہ یوہا لوگ آگے پڑھیں تو میں ان کی تاریخ کرتا ہوں لیکن کہیں نے کہیں پر کہیں ہم ان چھوٹی چھوٹی چی جو میں انہوں نے کانگریس کے جو بدھائک اس کی سکتی اٹھا لی اسے کندے پر ہاتھ رکھ دیا نقشت سے ملا دیا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مال لیا کوئی لوکل بدھائک جو ہے کسی کو بلا کر کے ڈی ایم سے ملاقات کراتے ہیں کیا مزاگ بنا ہوئے پردیش کے اندر کیا اس طرح کی راجتی کر رہے ہیں ہم لوگ اگر پشکر سندھامی وہاں بگل سے گزر کے چلے جاتے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے فرق نہیں پڑتا وہ وہاں پر رکے ٹھیک ہے آج کی تاریخ میں کوئی رکھتا نہیں سر آج کی تاریخ میں تو یہ استطی ہے آج کی تاریخ میں آپ بھی راجنیتی کرتے ہیں میں راجنیتی نہیں کرتا لیکن راجنیتاؤں کو جانتا ہوں ارودتراکھن اتر پردیش بیہار جھارکھن راجستان ہریانہ کمسا اتنے جگروں کے لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں تو وہاں پر کیا استطی بنی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ایک دوسرے شکل نہیں دیکھنا چاہتے سر یہ استطی ہو گئی ہے سر آپ کے وچار کا پورا سممان ہے سر امید جی آپ کے وچار کا پورا سمان ہے سر ٹھیک ہے سر میرا ٹائم ختم ہو رہا ارون ویدروہ جی سے ایک فائنل کمنٹ لوں گا ارون ویدروہ جی آپ جو بات کہیے گا اس کو سنکشیپ میں کہیے گا ایک سوال میں اس میں آڑ کر دوں کیا مکہ منتری کا یہ جو چہرہ ہے مکہ منتری جو اپنے آپ کو الگ طریقے سے شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ہوا فیکٹر ان کے ساتھ ہے یہ بھارتی جنت تا پارٹی کے لئے کارگر ہوگا آگامی چناؤں میں راجنیت کیلئے سب سنکش ہے اور دھرورات جی ہندوستان کے بڑے پسکاروں میں ایک نام ہے ڈاکٹر رامبانو لویا کو جو سماجوادی آندولن کی بیچاردھارہ کے بڑے حفظات کر رہے ہیں انہوں نے سنگٹھان اور ستہ کے ستھانت ایک بھاسار دیا تھا جو پستک کے روپ میں بھی اپلدے اس کو سبھی راجنیتی دلوں پہ کارکرتاؤں کو پڑھنا چاہیے کسی بھی راجنیتہ کے کسی کرت پر ستہ ہی ٹپڑی کرنے سے بچنا چاہیے اس کے ایک ایک جو کرت ہو اس کا ایک ایک بیان ہو اس پر آپ اسپسٹ اور کرنگوار بندوار ٹپڑی کریے جنگتہ کو بھی سمجھ میں آئے گا اور جنگتہ اس پر رییکشن بھی دے گی لیکن کسی اچھے کام کو کسی لوگتت کی پنر ستھاپنا کے پشکر سنگ بھامی کے ایک اچھے قدم کو ایک سب سنگیت کو کہ ایک نوجوان اس راجنیت کو حافظ کر رہا ہے جو ڈاکٹر رام ملوہ نوہی اچان نرین ڈاکٹر بلکل سر اور یہاں تک جی تو اس پر بھی اکران یہ کہاں یہ کہاں لے رہانا چاہتے ہیں راجنیتی دنوں کے لوگ ایک انگریجی میں وارڈ ہے بیلو لیکن آج کی تاریخ میں سر بیلو دا بیلٹ ہی حملہ ہو رہا ہے ایسے ستتی میں کوئی مقمندر ایسا جیسٹر شو کر رہا تو اس کی واقعی سرانہ کی جانی چاہیے وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ ارون ویدروہ جی آپ کا بہت شکریہ بٹولا صاحب آپ بہت شکریہ کمار جپیندر سنگ جی تھوڑے در جوڑے تھے ان کا بہت شکریہ دیو بھومی کے چکر بھیوں میں آج بس اتنا ہے